دو ریویزن کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں دو ریویزن کا مطلب ہوتا ہے سنشودھن کرنا یا دہراو کریں یا پریشودھن کریں یا بدلاو کریں یعنی کہ ریویزن کریں یا ریویزن ضرور کریں اور ریویزن کے بھی کئی مطلب نکلتے ہیں ایک تو کوئی چیز جو ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہے اس کو دوبارہ پڑھنے کو ہم ریویزن کرنا کہتے ہیں یعنی کہ مان لیجی ہم نے کوئی لیسن پریپیر کیا اور پھر ہم اگزام سے پہلے ایک بار پھر سے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی ریویزن کہتے ہیں جس کو ہندی میں دھوراو کہہ سکتے ہیں یا پھر کئی بار کسی چیز میں ہم کوئی بدلاو کرتے ہیں یعنی کوئی پلین تھا اس میں بدلاو کیا یا کوئی ہم نے پروجیکٹ تیار کیا اس میں کچھ بدلاو کیا یعنی اس کو بیٹر بنانے کے لیے اس میں کوئی چینج کیا جاتا ہے تو اس کو بھی ریویزن کہا جاتا ہے جس کو ہندی میں سنشودھن کہتے ہیں سنشودھن یا پریشودھن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ کسی چیز میں بدلاو کرنا تو دو ریویزن مطلب کہ ریویزن کریں اور یہ ریویزن دھوراو بھی ہو سکتا ہے بدلاو بھی ہو سکتا ہے یا کسی چیز میں سنشودھن بھی ہو سکتا ہے تو جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ مجھے اپنی آگامی پریکشاؤں کے لیے دہراؤ کرنے کی آفشکتہ ہے یعنی کہ دہراؤ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کہیں گے I need to do revision for my upcoming exams I need to do revision for my upcoming exams یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کیا آپ پریوجنا پرستاو کا سندھ شودھن کر سکتے ہیں تو آپ کہیں گے Can you do revision of the project proposal Can you do revision of the project proposal اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں